سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں بچپن میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹری کے لیے ٹیسٹ کے طور پر ایک خطرناک بریج رکھا ہوا ہے جسے پول سرات کہا جاتا ہے جو کہ بال سے زیادہ پاریک اور تلوار کی دار سے زیادہ کاتنے والا ہے اہل جنت اس سے بہت سانی گزر جائیں گے جبکہ کافر اور منافقین کٹ کر کر روزخ میں گرتے جائیں گے کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ بلکل صوفی سے درست ہے جی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہم مننا فا احیی عدل اسلام ومن توفیتہم مننا فتوفہم عدل ایمان اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین میرے بھائیو یہ پول سرات کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے سورہ مریم کے اندر آپ کو سیونٹی ون نمبر آیت مل دے گی پارہ نمبر سولہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزق کے کنٹیکسٹ میں گفتو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزق سے گزرنا پڑے گا کَانَ عَلَى رَبِّهِ حَتْمًا مَقْضِيَّا یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا چاہے کوئی جن ہے انسان ہے وہ پیغمبر ہے صحابی ہے تابعی ہے نیک ہے بد ہے سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا پھر کیا ہوگا پھر ہم نجات دے دیں گے اہلِ تقویٰ کو اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزق میں رہنے دیں گے بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پولیس رات کے حوالے سے ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہے سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا اے اللہ سلامتی فرمانا اے اللہ سلامتی فرمانا اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا ہم نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا اللہم امت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلالی ونکرہ سلامتی اور نبیل اسلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی آپ ویسے کہتے رہے ہیں کہ مارے بزرگ جو ہیں وہ پھڑا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مری لے گئی جانے میں بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم پھر نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے تو پولیس رات کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا تو نبیل اسلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک اچک کر جہنمیوں کو اس پول سے گزرتے ہوئے اچک اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں اور نبیل اسلام نے یہ بھی فرمایا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے عمال کے مطابق گزر رہا ہوگا کوئی سورین کے بال گزرتا ہوا جا رہا ہوگا استغفراللہ تو گولی آپ سر اس منظر کو میجن بھی نہیں کر سکتے یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے ہیں تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں ہم لوگ ہی ہیں اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دیں آمین آپ نے اسلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے بعض گھسٹ گھسٹ کے اپنے عمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے اور پھر لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہمہ اجرنا من النار آمین ثم آمین صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا یہ الفاظ بالکل صحیح ہے صحیح مسلم کے اندر تو اس پل سے تو کوئی بندہ مارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک موجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر سیونٹی ون اس کے کونٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چپٹر میں امام ترمزی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آیا یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پلسرات کا ذکر ہے امام ترمزی کا بھی یہی فاہم ہے انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامعہ ترمزی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سرعت کے ساتھ پلسرات کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پلسرات جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے آمال کے مطابق گزرے گا بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے اسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ اللہ بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کی تیزی سے گزریں گے بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے سر اتنا لمح پول بتا نہیں کتنی مصافت ہے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی نے صاحب فرمایا کہ اس پول کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے نہیں بتا کتنی ہے اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گر رہے ہوں گے اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ تیہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے استغفر اللہ جہاں میں ترمزی میں ایک حدیث ہے حضرت انیس بن مالک جو حضور کو دس سال تک موضوع کرواتے رہے بخاری مسلم میں آئے ترمزی میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مزید آپ میری شفایت شفایت کریں گے فرمایا ہے میں کروں گا تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دے میں آپ کو کہاں تلاش کروں انہوں نے پینچور کیتا ہے آپ نے فرمایا ہے تم پولیس رات پہ آ جانا آئے 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 تم مجھے پولیس رات پہ دیکھ لے میرے امت ہی گزر رہے ہوں گے میں ان کے لئے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا کہا یا رسول اللہ اگر پولیس رات پہ نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم مزانِ عمل پہ آ جانا جان لوگوں کے نامِ عمال تولے جا رہے ہوں گے نبیل اسلام کو نامِ عمال نہیں تل رہا ہوگا آپ کو تولہ نے عمال دے دیا انہا فتحنا لکا فتحم مبینا اور بغاری مسلم میں حدیث ہے حدیثِ شفایت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو عمل ملا ہوئے تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ وہ شفایت کریں گے تو آپ علیہ السلام اپنی عمت کی خاطری یعنی مزانِ عمل پہ تکلیف کاٹ رہوں گے کہا یا رسول اللہ مزانِ عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں فرمایا پھر تم غوزے کو اثر پہ آ جانا میں وہاں پہ اپنے عمتیوں کو مشروع پلا رہا ہوں گا بغاری مسلم میں درجن و حدیث ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برطن ہیں اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا چندت میں لوگ مشروع لذت کے لئے پییں گے پیاس کی وجہ سے نہیں پییں گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پولس رات پہ بھی نہ ملے مزانِ عمل پہ بھی نہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محوزے کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ فرمائے تو مجھے تلاش کرنا میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں گا تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے عوضے کو اثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے ساتھی ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے اٹھے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بیتے چاری کرتی تھی آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لی من غیر باعتی کوئی دور کر دو مجھ سے میرے ان سے کوئی تعلق نہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملائی کا جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اسی سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائے یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے مسالمہ قذاب کے ساتھ مل گئے منکرین زکاة میں شامل ہو گئے سعید نامو بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے صرف یہ حدیث نہیں ہے عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیث ہیں بخاری مسلم میں یہ نہ سمجھیں گے پچھلے لوگوں کے لئے قیامت تک کے لئے جن لوگوں نے دین میں بیتے جاری کی ان کے لئے حدیث ہیں اس میں امتی امتی کے لفاظ بھی ہیں وہ بھی بخاری مسلم ہیں اور امت کیا کر رہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم نے اسلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی الان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ نے اسلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو اور تیرے مرضی ان کو عذاب دیا چھوڑ دیں الان برات پھر حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے الان برات کر دیا عیسیٰ نے بھی کر دیا لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت آئے خواہے خواہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت جبریل اللہ علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کونسی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا آپ نے فرمایا میری امت تو جبریل اسلام نے پھر اللہ کی طرح سے بشارت دی کہ نبی الاسلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں گے تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایسے کردوت نہ ہو کہ سحکن سحکن لی من غیر آبادی نہ ہو جائے کہیں سحکن سحکن لی من بدل آبادی نہ ہو جائے کہیں یہ بھی تو چانسز ہے نبی الاسلام نے تو اپنی محبت کا حاکدہ کر دی ہے اور مسلم شریف میں عدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا اسی پہ وہ عالی حضرت کا شیر ہے نا وہ جہنم وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی بل ہم شیر کہہ سکتے ہیں ہم محبت کے لئے نعرے مار سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجت الودا کے موقع پر غدیر خم کے موقع کے اوپر امت نے کسی ایک وسیعت کا بھی پاس نہیں کیا اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے بس اس کو اسی پر انگوڑ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل آتا ہوں آمین ثم آمین علی بھائی اگلہ سوال ہے چند ہفتے پہلے بھائی اگلی بھائی اگل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم